سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کو اس جشن کے شرکت کرنے والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا بند مطال بار بار ہمیں یہ تمام عیدیں منانا نصیب فرما آج آپ لوگوں نے عید زہرہ کی عنوان سے جشن رکھا ہے اور آئندہ انہیں والے دنوں میں عید ملاد النبی ہوگا عید زہرہ یا عید شجاع ان عیدوں میں سے ہے بلکہ دو عیدیں ایسی ہیں جس کو کوئی بھی منافق نہیں مناے گا حرماتے ہیں محسون کہ عیدیں سب منا لیتے ہیں لوگ ملاد النبی بھی لوگ منا لیتے ہیں عید الفطر عید الادر سب مسلمان مناتے ہیں لیکن کہا کہ دو عیدیں ایسی ہیں جس کو کوئی منافق کبھی بھی نہیں مناے گا ایک عید غدیر دوسری عید زہرہ عید غدیر کو جس کے پاس ایمان ہوگا ولایت ہوگی وہی بنایا گا کیونکہ عید زہرہ کیونکہ عید شجاہ ہے اس لیے صرف اس کو مومد ہی بنایا گا تو بہرحال کناس پتہ بہت زیادہ ہے اس عید کے اوپر کیونکہ تو بارویں امام کی تاج کوشی ہے عید غدیر پہلے امام کی تاج کوشی ہے اور عید زہرہ آخری امام کی تاج کوشی ہے وہاں پہ ولایت کی بنیاد رکھی گئی تھی یہاں پہ خط میں ولایت ہو رہا ہے تو بہرحال تاج کوشی ہے باہر حیثیٰ کے ولادک کی تاج کوشی ہے ان کی ولایت کی اور ان کی امامت کی تاج کوشی ہے اس لیے بہرحال عید زہرہ گا اس کو عید شجاہ اور دوسرے سی مناسبت ہے کہ یہ پہلا دن ہے کہ جہاں پہ اہل بیت نے واقعہ کربلا کے بعد خوشی منائی ہے دیکھیں غم میں سب شریک ہو جاتے ہیں بندہ نے توجہ ہے یا نہیں ہے سب کے سب دیکھنا غم میں سب شریک ہو جاتے ہیں کوئی بھی محلے سے گزر نہ ہوگا کہ وہ ان کے جنے غم میں آ جاتے ہیں خوشی میں صرف اپنے شریک ہوتے ہیں چونکہ خوشی میں بدا جلتا ہے کہ کون چاہنے والا ہے کون حسد کرنے والا ہے جب انسان کو ترقی ملتی ہے خوشی ہوتی ہے گھر میں کوئی اچھی مناسبت ہو بچے کی شادی ہو تو بہت سے اپنے بھی ناراض ہوتے ہیں اہلِ بیت کی خوشیاں کم ہیں غم زیادہ ہیں اس لئے ان کی خوشیوں میں کبھی غم نہیں منانا چاہیں پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے کوئی ایسا نہ کہے کہ کوئی ان کی خوشی کے اندر کبھی کہے کہ نہیں میں تو خوش نہیں منا رہا ہوں میں تو ابھی بھی غم میں ہوں نہیں بلکہ ان کی خوشی میں زیادہ خوشی منانے چاہیے کیونکہ اہلِ بیت کی خوشیاں کم ہیں غم زیادہ ہیں واقعہ کربلا کے بعد پہلی بار اہلِ بیت علیہ السلام نے خوشی منائی ہے نہ جانے کیسی خوشی ہوگی کہ اہلِ بیت خوشی منائی ہے اور واقعہ قطبلا کے بعد وہ خوشی ہی منہیں مناتے تھے یہاں تک چوتھے امام فرماتے ہیں کہا کہ آج خبی اممہ سب بی بیوں سے کہنی تھی کہ گھر میں میٹھا بنائیں اپنے بالوں کو سوار لیں کیونکہ اپنے بالوں کو سوار لیں بی بی آن گھر میں میٹھا نہیں پکتا تھا خوشبونی لگا دی تھی تو کہا کہ سب سے کہیں کہ اپنے بالوں کو سوار لیں سب کے سب سے کہیں کہ گھر میں میٹھا بگایا ہیں کیوں کیونکہ آج کیوں آج کیا بات ہے کہا کہ آج عمر سعید کا سر آیا ہے اور اور بہت سے مناسبتیں جو وہاں نہیں منایا جا سکتی تھی وہ اس خوشی پر منایا جاتی ہیں تو عمر سعید کا سر آیا پہلی بار کہ اپنے واقع قربلا کے بعد امام سجاد خود مسکر آئے جو روتے رہتی تھے میشہ پہلی بار مسکر آئے اور مسکر آنے کے بعد کہا جو سر لے کے آیا تھا نا تین سر لے کے آیا تھا اس میں عمر سعید کا سر تھا تو کہا کہ مختار سے کہو حرملہ کا سر کب بھیجے گا آگایں خوئی نے پوری ایک بحث کی ابھی مولانا نے پوری ملیس پر دیس میں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ایک جو دلیلیں انہوں نے پیش نہیں کی اس کو اترہ بشارہ کروں گا آگا خوئی سے پوچھا کہا پوری بحث کی علمہ رجال کے اندر کہا کہ آگا کیا دلیل ہے کہ مختار دونوں طرح کی حدیثیں نا مدہ میں بھی ہیں مدہمت میں بھی ہیں ان کی تعریف بھی کیا ہے ایمان ان کو پریز بھی کیا ہے اور ان کے خلاف بھی بولا تو کہا کون سے تقیب ہیں جس میں تعریف کی ہے وہ یا جس میں مدہمت کی ہے وہ تقیب محمول ہیں نا وہ یہ ایک تقیب ہیں یہ پوری سلسلہ مارا حدیث ہیں یہ بھی حدیث ہیں تو کہا کونسی کیا کہ دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ امام معصوم چونکہ معصوم ہیں اگر وہ راسی نہ ہو کسی کام پہ تو انکریجمنٹ جائز نہیں ہے نہیں میں سنجھا سکا کسی غلط کام پہ حوصلہ افضائی کرنا جائز نہیں ہے امام معصوم کے لئے حتی امام معصوم کے کسی مومن کے لئے بھی تقیئے میں بھی کسی غلط کام پہ انکریجمنٹ جائز نہیں ہے اب امام سنجاد کہہ رہے ہیں مختار سے کھو ہرمولا کا سر کب بھیجے گا یہ حوصلہ افضائی کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں میں اس فیلم پہ راضی ہوں یہ حوصلہ افضائی ہے یہ انکریجمنٹ ہے یہ انکریجمنٹ بتا رہی ہے کہ امام راضی تھے کہ ہاں مختار سے کہو کہ کب سر بھیجے گا اس کا مطلب ہے راضی ہیں تب ہی تو کہہ رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں پھر آخری دلیو آپ کوئی نے دیئے اس میں ایک دلیو پیش کی ہے کہا کہ انسان کی زندگی میں انسان تعریف کر سکتا ہے تقییتا لیکن اس کے مرنے کے بعد تقییتا تعریف نہیں کی جاتی جب محضرت مختار کی شہادت ہو گئی تو امام سرجع سے پوچھا گیا کہ مولا مختار کی شہادت ہو گئی امام نے کہا رحمت اللہ مختار خدا رحمت نازل کرے مختار پہ اس کی وجہ سے ہماری بی بیوں نے اپنے بال سمارے چھے اس نے بنی حاشم کی مقصورات تو خوشی مرانے کی موقع محلت فرام کی تھی خدا رحمت نازل کرے مختار پہ کہا یہ مرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ صرف اس کے لئے کی جاتی ہے جسے انسان راضی ہوتا ہے کسی غلط آدمی کے لئے کبھی دعا نہیں کرتا دعا یہ جملات امام کے بارا اور بہت سے دلیلیں پیش کر سکتا ہوں تو یہ تین مناسبتیں ہو گئیں ان سب کی توجہ ہے تر میرے ساتھ کہ پہلے مناسبت تو تاج پوشی ہے پاروے امام اسلام کی دوسری بہرحال یہ جو سر آئے ہیں شہدہ کے تیسری کہنے بیدہ اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہے چوتھے بعض لوگوں نے لکھا کہ نو یا بلکہ دس ربیل اول کو جناب سیدہ خوشی منائی کرتے اسی لئے اس کو یہ تھی ظاہرہ بھی کہا جاتا ہے کیوں نماغی کنبرہ سے پہلے کہ آپ فرماتی تھی کہ دس ربیل اول کو شاید حدیث میں ملتا ہے جناب رسول خدا کی جناب خدیجت جو کبرہ سے شادی ہوئی تھی تو اس کو بھی یہاں پہ لائکہ منائی جاتا ہے کہ نو ربیل اول کہ بی بی نو یا دس ربیل اول کو خوشی منائی تھی کہ کہتی تھی کہ آج پوچھا بی بی آج کیا بات ہے خوشی کیوں منا رہی ہے آپ گھر میں بیٹھا بنا ہوا کہا کہ آج میرے بابا کی میری مادر گرامی سے شادی ہوئی تھی تو اس شادی کی وجہ سے میں خوشی منائی تو چار مناسبتیں اس کے علاوہ بہرحال تاکہ وہ ذہن میں رکھی جائیں اور اس کے حسام سے بھی خوشی منائی جاتی ہے کہ اہلِ بی تغیم السلام نے کہا ہے کہ آج ایسے ایسے دشمن دنیا سے گئے ہیں جن کو فراؤنِ آلِ محمد بھی کہا گیا ہے محمد و آلِ محمد کے پر جس نے فراؤن کا کردار ادا کیا ان کے خلاف وہ دنیا سے گیا تو اس لیے وہ سارے کی سارے خوشیان نوربیل اول کو منائی جاتی ہیں